اللہ عنو دائیم اللہ عزائیم اللہ خیام یوم الدین رب اشراح لی صدری و یلسل لی امری و احلو الوقدتم من لسانی یفقہ و قولی ہماری گفتگو میت کے احکام میں جل رہی تھی میت کے احکام میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور مسئلہ نمبر جو بیان ہوا آخری وہ مسئلہ نمبر 272 تھا مسئلہ نمبر 272 جو آخری مسئلہ کا ہم نے پڑھا غسل مہیت کا مسئلہ غسل مہیت کا مسئلہ نمبر 272 آج ہم پڑھیں گے مسئلہ نمبر 273 غسل الاموات میں ہماری گفتگو چل رہی تھی غسل الاموات میت کو غسل دینا خوب اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کیا غسل مہیت کی عجرت لینا جائز ہے یا جائز نہیں اچھا دیکھیں اس میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا مسئلہ قدد قربت کے ساتھ ہے چونکہ عبادت کے لیے قدد قربت ضروری ہے قدد قربت کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کام انجام دے رہا ہوں خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے یہ کام انجام دے رہا ہوں تو اب میں پیسے لوں گا تو قدد قربت نہیں بنے گا نہیں وجہ یہ نہیں ہے وجہ یہ نہیں ہے کیونکہ اگر قدد قربت عبادت چونکہ واجبات کی دو قسمیں ہیں ایک وہ واجب جس میں قدد قربت ضروری ہے ایک وہ واجب جس میں قدد قربت ضروری نہیں ہے تو کیونکہ غسل مہیت کو غسل دینا مہیت پر نماز پڑھنا یہ عبادت ہے اور عبادت میں قدد قربت ضروری ہے تو یہ جو اجرت لینے کا مسئلہ ہے یہ اس کی الگ سے دلیل ہے الگ دلیل ہے کہ آیا اجرت لینا جائز ہے یا جائز نہیں اس کا تعلق قدد قربت سے نہیں ہے اگر قدد قربت بن بھی رہا ہو اگر قدد قربت ہو بھی رہا ہو تو بھی اس کی اجرت لینا جائز نہیں ہے پس اس کا مسئلہ قدد قربت سے کنیکٹڈ نہیں ہے متصل نہیں ہے مربوط نہیں ہے جس طرح بعض لوگ کا خیال ہے لہذا اللہ ایہ حال مسئلہ یہ ہے کہ کیا میت کو غسل دینے کی اجرت لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں آگئے خوئی فتوہ دیتے ہیں کہ لا یجوز جائز نہیں ہے لا یجوز و اغزر اجرت اللہ تفصیل میت فتوہ ہے ان کا فتوہ ان کا کہ میت کو غسل دینے کی اجرت جائز نہیں ہے آگئے تیسانی احتیاط واجب لگاتے ہیں خب یہ اس فرص کی بنا پر ہے کہ جب قضی قربت قضی قربت متمشی ہو رہا ہو قضی قربت محقق ہو رہا ہو قضی قربت ہو رہا ہو تو احتیاط واجب ہے اگر قضی قربت نہیں ہو رہا ہے قضی قربت کیسے نہیں ہوگا قضی قربت کب ہوگا کب نہیں ہوگا ایک دو نکتے دو جملے میں آپ کی خیزبت میں یہ نکتہ ارث کر دوں کہ اگر مثال کے طور پر قضی قربت کا مطلب ہوتا ہے دعائی میرا اس کام کا کیا ہے میرا موٹیویٹیو میرا موٹیو کیا ہے اس کام کو انجام دینے کا حکم خدا یا پیسے کو لینا اگر میں ایک کام کو انجام دے رہا ہوں مجھے کوئی پیسہ دے یا نہ دے مجھے یہ کام ہر حال میں انجام دینا ہے خدا کی خوشنودی کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قضی قربت ہو رہا ہے پس توجہ کریں کہ قضی قربت جو ہے وہ کا تعلق پیسے لینے یا نہ لینے سے نہیں ہے بلکہ اگر میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں کیونکہ حکم خدا ہے یہ میرا موٹیو ہے یہ میرا دعائی ہے یہ مجھے موٹیویٹ کر رہا ہے ارادہ الہی حکم الہی حکم الہی موٹیویٹ کر رہا ہے کہ میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں نہ کوئی دکھاوہ ہے نہ کوئی پیسے کی اگر رضے کچھ نہیں ہے تو یہ قضی قربت ہو جائے گا یہ قضی قربت ہو جائے گا سہی نا تو اب یہاں پر جو ہے وہ توجہ کریں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں بلکہ اس کی دلیل ایک الگ دلیل ہے اور آگے خوئی اس دلیل سے کنوینس ہے لہذا فتوہ دیا آگے اسی تانی کنوینس نہیں ہے لہذا احتیاط واجب لگائی ہے اور یہ اس وقت احتیاط واجب ہے جب قضی قربت ہو رہا ہو کیونکہ اگر قضی قربت اگر نہیں ہو رہا ہو تو تو فتوہ ہے تو تو آگے اسی تانی کبھی فتوہ ہے کہ جو وہ اس صورت میں غسل باطل ہو جائے گا اور جائز نہیں ہو گا سہی نا اب یہ ہے کہ پیش امام آیا اجزت لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے فیلات میرے ذہن میں اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ آیا پیش امام لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے لیکن اگر قضی قربت اگر محقق نہ ہو رہا ہو تو تو قطن باطل ہو جائے گا اما اگر قضی قربت ہو رہا ہو تو پیش امام لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے فیلات میرے ذہن میں یہ مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ سوال آیا یہ اچھا لیکن بعض وقت توجہ کریں یہاں پر یہ مسئلہ نہیں دیا ہوا ہے منحاج میں لیکن بعض وقت بعض مومنین کو حدیعہ ایسے ہی توفتن دیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر جو وہ عجرت کے عنوان سے نہیں ہیں بلکہ ان کو مرہومین کے جو رشتہ دار ہیں وہ اپنی مرضی سے خوشی سے حدیعہ دیتے ہیں تو اس حدیعہ کو لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے وہ بالکل جائز ہے عجرت کسے کہتے ہیں توجہ کیجئے گا عجرت لینا یعنی اپنے کام کا ریٹ اپنے کام کے اعوض اپنے کام کے بدلے میں سرویس چارج لینا اس کو عجرت کہتے ہیں جس طرح ہم جوب کرتے ہیں ہم جوب کرتے ہیں تو وہاں پر عجرت ہوا کرتی ہے کہ مثال کے تو آفیس میں آٹھ گھنٹے کام کریں گے فور ایسامبل اتنے دن کام کریں گے پنا پنا دن چھٹی ہوگی وغیرہ وغیرہ تو یہ کیا ہے یہ ہے عجرت یہ عجرت ہے یعنی میرے کام کے اگینس میں جو پیسے دیے جائے لیکن جو حدیعے کے عنوان سے دیا جائے توفے کے عنوان سے دیا جائے انعام کے عنوان سے دیا جائے بکشش کے نام پر دیا جائے خوشی سے دیا جائے عجرت ہوتی ہے عجرت ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اتنے پیسے کے بدلے میں اب چاہے وہ ایگریمنٹ الفاظ کے ذریعے جو یا انڈسٹینڈنگ کے ذریعے سے ہو تو یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر جو وہ مثال کے طور پر اس کے بستغان اس کے جو مرہومین کے رشتہ دار ہے وہ اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اگر غسل دینے والے کو کفر دینے والے کو نماز پڑھانے والے کو یہ سارے کاموں میں اگر اپنی خوشی سے ایسی ہی بے عنوان حدیعہ توفہ خوش ہو کر دے رہے ہیں تو اس کو نہ لینے میں کوئی حرج ہے نہ دینے میں کوئی حرج ہے نہ غسل افیکٹ کرے گا اس سے ہے یہ ایک نقطہ ہو گیا اب وہ مثال جو منحاد میں دیا ہوا ہے دوسرا پوائنٹ اسی مسئلے کا دوسرا پوائنٹ مسئلہ نمبر 274 کا نیچاری 273 کا 273 کا دوسرا پوائنٹ وہ کیا ہے کہ اب یہاں پر ایک ہیلے شریف کہ مثال کے طفل ایک سکت یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے عجرت ہی لینی ہے غسل کی تو نہیں لے پتا ہے لہذا وہ کسی اس کی لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں عجرت لیتا ہوں مثال میں عجرت لے رہا ہوں پانی کے بدلے کی کافور کی بیری کی ہے بیری کے پیسے میں لوں گا مثال کے طور پانی غسل خانے کا ہے ایک گلاس پانی جس کی قیمت ہے بہرحال صحیح ایک قیمت ہے ایک گلاس پانی بالخصوصے منرل وارٹر اب یہ جہاں وہ جو صحابے وہ مثال کے طور پر جو وہ ایک گلاس یا ایک منرل بوٹل لے کر آ جائے اور کہہ کہ میں غسل کی پانی میں ڈال رہا ہوں اس کی قیمت مثال کے طور پر میں اس نہیں لوں گا غسل کی نہیں لوں گا غسل مجانی دوں گا غسل فری میں دوں گا لیکن میں اس پانی کی بوٹل کی ہزار روپے لوں گا قیمت الگر جب وہ ممکن ہے پچاس روپے کی پانی کی بوٹل ہو لیکن ہزار روپے لوں گا دو ہزار روپے لوں گا پانچ ہزار روپے لوں گا صحیح اس کی وہ قیمت لے سکتا ہے اور چاہے اس کے بیک آف دے مائنڈ یہ ہو کہ میں غسل کی تو نہیں لے رہا ہوں میں پانی جے بدلے میں لے رہا ہوں اسنی بھاری قیمت وہ جائز ہے کیونکہ وہ غسل کی قیمت نہیں ہے بلکہ پانی جے قیمت ہے تو یہ مزائقہ نہیں ہے یہ جائز ہے یا کوئی اور کی کوئی بھی چیز جس کی جس کی کوئی قیمت ہو جس کی کوئی قیمت ہو اس کی قیمت وہ مثال کے طور پر لے صحیح نا تو وہ کوئی مزائقہ نہیں ہے اب آئیے مسئلہ نمبر 274 یہ 274 مسئلہ تھوڑا جو وہ اس میں ایک دو نکتے ہیں جو کام کے مسئلے سمجھنے کے اعتبار سے مسئلہ نمبر 274 ایک گفتگو ہے فوقہ کے درمیان کہ آیا غسل دینے والا بالغ ہو یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے یہ ایک مسئلہ بہت کام کا مسئلہ ہے کہ غسل دینے والا بالغ ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے یہاں پر دو گفتگو ہے دو پوائنٹس میں گفتگو ہے اور دونوں پوائنٹس کو یہاں پر فوقہ کے فتاوہ میں ان دونوں پوائنٹس کی طرف اشارہ ہے ایک ہے قائدہ سیحت لیکن دو میں آپ کے خدمت میں ٹاپکس بتا رہا ہوں جو فوقہ کے درمیان مورید بحث اور گفتگو ہے ایک گفتگو یہ ہے دو قائدے دو قائدے سن لی گئے ایک گفتگو یہ ہے کہ کیا دیکھیں بچے کی دو قسمیں ہیں بچہ جو ہوتا ہے نابالغ ہوتا ہے اس نابالغ بچے کی دو قسمیں ہیں ایک نابالغ ممیز کہلاتا ہے ایک نابالغ غیر ممیز کہلاتا ہے اگر ہم اس کا سمپل ترجمہ کریں تو ممیز میچور ممیز اور ام میچور ساری میچور نابالغ میچور بچہ اور ام میچور بچہ یہ اس کا دیکھیں وہ آسان الفاظ ترجمہ لیکن میچور کس کو کہتے ہیں میچور کس کو کہتے ہیں اب ہماری زبان میں بھی استعمال تو کرتے ہیں میچور ہے یہ بچہ صحیح نا خاص انگل سے بات کی جاری ہوتی یہ بچہ بڑا میچور ہے صحیح نا اب ممکن ہے کبھی دو سال کے بچے کو بھی میچور کہا جاتا ہے تو وہ دو سال کی بچوں کے کمپائٹیو لی یہ بات کہی جاری ہوتی ہے ایک ممکن ہے اٹھارہ سال کے بچے کو بڑا میچور بچہ ہے یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں بعض وقت پچیس سال تیس سال پچاس سال کے انسان کو بھی کہا جائے بڑا میچور انسان ہے یہ تو بہرحال اس میچور کے لفظ میں ہمیں گکتگو نہیں کرنی ہے لیکن نابالغ بالغ ایک خاص عیج ہے لڑکی کی نو سال مکمل ہو جائے نائنگی ہجری یرز کمپلیٹ ہو جائے اور کمپلیٹ ہونے کے بعد ٹین یر کا فرز ڈے لڑکی بالغ ہوتی ہے لڑکا ایک دو تین طریقے لیکن اس میں ایک طریقہ ففتین ہجری یرز کمپلیٹ ہو جائے سکسٹین یر کا فرز ڈے وہ بالغ ہو گیا خب یہ تو ہو گیا بالغ بچہ تو بالغ ایک عام بالغ چھوٹا ہو یا بڑا ہو بالغ بالغ ہے اس میں بحث ممیز اور غیر ممیز کی نہیں ہے یہ لیکن جب بچہ بالغ نہ ہو بالغ نہ ہو تو بالغ بچہ جو وہ بچہ کی جو بالغ نہ ہو اس کے اندر دو قسم کے بچے ہیں ایک بچے کو عربی میں ممیز کہتے ہیں جس کا اگر ہم سادھے الفاظ سے ٹرانسپیشن کریں تو میکشیور اور ایک بچہ غیر ممیز ان میکشیور خب سکھ میں میکشیور کس کو کہتے ہیں سوری اس کا صحیح لفظ لے کر آؤں سکھ میں ممیز بچہ کس کو کہتے ہیں ممیز بچہ آپ دیکھیں بعض وقت تقلیب کے چپٹر میں ممیز کا لفظ آتا ہے بعض وقت نجاتات میں اس کا تذکر آتا ہے بعض وقت مطاہریرات میں اس کا تذکر آتا ہے بعض وقت اجارے میں اس کا تذکر آتا ہے بعض وقت نماز جماعت میں اس کا تذکر آتا ہے بعض وقت ممکن ہے باب وقالت میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے ممیز بچہ یعنی جو ممیز کا لفظی معنی ہے تمیز کرنا اچھے اور بورے کے درمیان ڈیفرنشیٹ کرنے والے بچے کو کہتے ہیں ڈیفرنشیٹ کرنے والے کو عربی میں ممیز کہتے ہیں میچیر سے زیادہ اس کا جو ورڈ سوٹیبل ورڈ ہے وہ ہے ڈیفرنشیٹ کرنے والا صحیح اور غلط کے درمیان ڈیفرنشیٹ کرنے والا مثال کے طور پر ایک گفتگو ہے کہ اگر بچہ ممیز ہو اور صاحبیت ہو یعنی اس کے اختیار میں کوئی چیز ہو وہ کہے کہ یہ چیز نجیس ہو گئی تو اس کے قول سے مثلا نجاست ثابت ہو جائے گی تو اب یہاں پر ممیز کا مطلب کیا ہے یعنی وہ ڈیفرنشیٹ کرنے والا کیا نجیس ہے کیا پاک ہے اس کو معلوم ہے کہ نجاست تحارت کے احکام کیا ہے پشاپ پخانہ خون منی مردار کتا سوہر کافر شراب جوگی شراب یہ نجاست ہیں اور یہ روتوبت اور ویٹنیس کے ساتھ ٹیچ ہو جائے تو نجیس ہو جائے گا یہ مسائل اس کو معلوم ہے تو یہ بچہ بالک نہیں ہے دس سال کا بچہ ہے نو سال کا بچہ ہے لیکن اس کو یہ احکام معلوم ہے تو یہ بچہ کیا ہو گیا نجاست تحارت میں ممیز ہو گیا یہ ہو گیا ممیز پس ممیز چیپٹر ٹو چیپٹر ڈیفر کرے گا صحیح نا چیپٹر ٹو چیپٹر یعنی مثال کے طور پر ایک بحث آتی ہے کہاں پر کافر کی بحث میں کہ مثال کے طور پر ایک ماں باپ کافر ہے بچہ نابالغ ہے تو کیسے ہیں کہ وہ کافر کے حکم میں ہیں لیکن اگر بچہ ممیز ہے اور اسلام کا اظہار کرتا ہے دو سال کا بچہ تو اسلام کا اظہار نہیں کرے گا اگر کرے گا بھی تو وہ ایسے ہی کرے گا کون سا بچہ اظہار اسلام کرے گا جس کو اتنی فہم ہے توحید رسالت امامت وغیرہ وغیرہ قیامت اس کو پڑھایا گیا دس سال کا بچہ ہے خب بالکل سمجھتا ہے دس سال کا بچہ دس سال کا بچہ اس کو پڑھایا جائے اب بعض لو سوال کچھ دیں مولانا دس سال کا بچہ ممیز ہوتا ہے خب یہ سوال یہ جوال بڑا معذرت کے ساتھ بہت ناماکول کا سوال ہے یہ پوسیبل نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیس رکیس جفر کرے گا اور بچے کے فہم کہتے پاس جفر کرے گا پس یہ کہنا کہ مولانا اتنے سال کا بچہ ممیز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اتنے سال کا بچہ ممیز ہوتا یا نہیں ہوتا یہ سوال درست سوال نہیں ہے صحیح سوال نہیں ہے ممکن ہے ایک بچہ مدرسے میں جاتا ہے پڑھتا ہے توضیر مسائل پڑھتا ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک بحث آتی ہے کہ مثلا ممیز کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں ممیز کی شرمگاہ ممکن ہے جو کہ وہ اب یہ بچہ جو کو کیسٹو کیسٹو کو ڈیفر کرے گا لہذا پس خلازہ کیا ہوگیا یہ آپ ڈیفنیشن پوچھیں کہ ممیز کی ڈیفنیشن کیا ہے ممیز کی ڈیفنیشن واضح ہو گئی کہ جہاں پر بھی بحث آ جائے کہ ممیز کا قول یا ممیز کا فیل یا ممیز کا عمل تو پھر اس سے مراد کیا ہے یعنی اس چیپٹر میں اس کو اس چیز کی سمجھ بوجھ ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے اس کو مسئل معلوم ہے تو دو تیر مثال میں ابھی آپ کی خیزت میں عرض کروں گا تو بعد مزید جو کہ وہ واضح ہو جائے گی کام کے میں نے کہا یہ مسئلہ جو کہ بہت کام کا ہے پس بازے ہو گیا یہاں تک نفتہ کہ نابالک بچے کی دو ڈیویشن ہیں ایک نابالک غیر ممیز ایک نابالک ممیز بچہ اگر غسل دیتا ہے تو وہ غسل صحیح یا صحیح نہیں ہے اگر ایک بچہ جو نابالک ہوں لیکن ممیز ہے اگر وہ غسل دے میت کو تو آئے وہ کافی ہے یا کافی نہیں ہے ایک گفتگو صحیح دوسری گفتگو اچھا اس کو کیا کہتے ہیں دو نمازر کے ساتھ دو گفتگو ایک گفتگو یہ ہے بچے کے بارے میں کہ آیا بچہ کا عمل بچے کی جو عبادت ہے وہ عبادت تمرینی ہے یا عبادت شریع ہے یہ علماء کے درمیان گفتگو ہے یعنی کیا مطب اس سبجیک دیسکریپشن کیا ہے اس سبجیک کا دسکریپشن کیا ہے کہ آیا بچے کی عبادت تمرینی ہے یا تشریع اور شریع ہے طبی یہ تمرینی ہے چونکہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں مر سبیان اکم کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو تو اب یہ جو آیا روایت ہمار کہ اپنے بچے کو نماز کا حکم دو تو آیا بچہ جو عبادت تو اس کی یہ عبادت یہ ایکسرسائس ہے تمرین ہے سکھانا ہے یعنی شریع ہے یہ علماء اور فقہ کے دمیان گفتگو ہے آگر خوئی آگر کیسا نہیں دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بچے کی عبادت شریع ہے تمرین ہی نہیں ہے فقط یعنی شریع ہے بلکل ویلیڈ ہے فقط سوری نہیں ہے شکل وصورت نہیں ہے بلکہ واقعی شریعت کے احتوار کے ان کی نماز صحیح ہے عبادت ہے ان کی تمرین نہیں ہے واقعی عبادت ہے تو ایک ٹوپک یہ ہے کیونکہ آگر خوز آگر شیستانی دونوں حضرات یہ فرماتے کہ بچے کا عمل ہے بچے کی جو عبادت ہے وہ عبادت شریع ہے یعنی یہ عبادت شریع ہے اگر وہ کوئی عبادت انجام دیں گے تو ویلڈ ہے وہ خود پھر اس میں پر تو دیکھیں یہ فوراً یہ ابو حنیفہ والا قیاس نہ کریں فوراً فتوہ نہ دیں کیا پس اگر جو نابالک بچے غصر دے تو صحیح ہونا چاہیے صحیح نا نہیں دیکھیں یہ ہے فقار یہ ہے فقار اب یہ ایک بحث ایک بحث اب پہلے یہ سی مسئلے کو میں solve کر دوں آگئی کیسا نہیں کہتے ہیں بچے نے اگر غصر دے دیا صحیح ہے آہ ہو ہی کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے سکھ میں اب میں آپ کی خدمت میں دو یا تین مثال دیتا ہوں ایک مثال جس میں آگا خوئی آگر سیستانی دونوں ایک ساتھ ہے بنکہ اب جتنی بھی مثال دوں گا تقریبا تین وں میں آگر خوئی آگر سیستانی ساتھ ہے یا یس میں ساتھ ہے یا نو میں ساتھ ہے مثال دوں کہ نماز جماعت قائم ہے نماز جماعت پہلی طرف میں نو بچے اچھا ہماری تو نو بچے کو مجھے یاد بچون میں جب ہم مسجد جایا کرتے تھے تو بچوں کو جو ہم گسی جو پیچھے کر دیا کرتے ہیں تو اب احتیاط اور مناسب بھی یہ ہے کہ بچے جو بہرحال آگی کی صفوں کی لئے کچھ اپنے تقاضے ہوا کرتے ہیں فیلال کیا صحیح کیا غلط اس سے میری گفتگو نہیں فیلی گفتگو ہے اب مثال پہلی صف میں ایک بچہ ممیز نماز پڑھ رائے پہلی صف ہے نا یہ پہلی صف رائٹ ہینڈ پر تیسر ممیز سے کنیکٹڈ ہیں یا بعض وقات جیسے نماز جماعت ہو رہی ہے دروازے پر ممیز بچہ ہے اور پیچھے والوں کی سب کی نماز اس ممیز بچے سے کنیکٹڈ ہے یہاں پر آگے خوئی آگے تیستانی دونوں حضار فرماتے کہ یہ جماعت جو اس ممیز بچے سے آپ کا فرماتے عبادت تمرینی نہیں ہے کیونکہ آگے خوئی آگے چیزتانی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نابالک بچے ممیز کی عبادت عبادت شریح ہے تمرینی نہیں ہے لہذا اگر ممیز بچے سے آپ کی نماز کنیکٹڈ ہو متصل ہو آپ کی نماز تلیئے دیکھا آپ نے وہاں آگے خوئی مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ایک مثال دیتا ہوں جہاں دونوں نہیں مانتے ہیں وہ کونسی مثال ہے وہ مثال ہے مردے کی اجارے کی نماز نابالک بچہ کرسکتا ہے نہیں کرسکتا ہے مجھے اپنے مرہوم کی نماز پڑھانی ہے ایک دفعہ تمہیں بالک بچے کو دیتا ہوں میرے مرہوم کی نماز اتر دے گی فوقہ جو پتوا دے میرے مرہوم مرہوم مرہومین کی جو نماز اجرت پہ پڑھائی ایک بالک بچے بالک انسان نے پڑھی نماز صحیح ہے اجارہ نماز صحیح ہو گئی اب سوال بحث فوقہ کے درمیان اجارے پر نابالک ممید بچہ اجارے پر دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا ہے آگر کوئی آگر کوئی دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں درست نہیں فتوہ ہے میرا خیال دونوں کہتے کہ یہ اجارہ درست نہیں ہے بلکہ آگر کوئی تو کہتے ہیں توجہ کر ہیں آگر کوئی آگر کوئی رہے گی وہ اس بچے کی نابالک بچے کی نماز پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ اس کی ذمہ ابھی بھی باقی رہے گی لیکن آگر آگر سیستانی کہتے کہ اگر تبرع موف میں بچہ بچہ نابالک ممید اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ کافی ہے یہ آپ نے مثال اور بچے کی عبادت کو ایک ٹریکس قرار دیا ہے شریع نہیں یہ تبرینی عبادت کہلا دی ہے اور یہ بعض فوقہ یا شاید مشہور قدیم فوقہ یہ کہتے تھے لیکن آگر کوئی آگر سیستانی کہتے ہیں بچے ممید کی عبادت عبادت شریع ہے اچھا جماعت والی جو بات آئی وہاں کی عبادت میں کہ بچے کا عمل بچے کی عبادت آئی تمرینی ہے یا شریع ہے آگر کوئی آگے سیستانی اور تقریبا آگر کوئی شاید 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 ظاہران شاید بہرحال ایک مشہور فلحال نظریہ شاید یہی یہ موجودہ فوقہ میں کہ بچے ممید کی عبادت عبادت شریع ہے اب ایک بحث دوسری بحث یہ تو بحث ہوگئی یہ ایک دسکشن ہوگیا اب دوسرا دسکشن کیا ہے دوسرا دسکشن یہ ہے یہ کانون ہے ہمارے پاس کیا ہے کانون حملو فیل المسلم علی السحہ کہ مسلمان کا عمل کو آپ صحیح تصور کریں مسلمان کی عمل کو آپ صحیح تصور مسلمان کی عمل کو صحیح تصور کریں خوب اب ایک 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 دوسر مثال کے طور ایک میت ہے ایک شخص گیا گسل خانے میں میت کو گسل دیا ہم کو ڈاؤوٹ ہے کہ پتہ نہیں اسے صحیح گسل دیا یا نہیں دیا اس نے صحیح گسل دیا یا نہیں دیا تو آپ کیا کہتے ہیں مسلمان نے مسلمان نے ایک عمل کو انجام دیا انشاءاللہ صحیح یہ اس کو کہتے ہیں مسلمان کے عمل کو آپ صحیح سمجھیں اب اس کی امپلیمنٹیشن ایکزیکٹ کیا ہے سمجھنا بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے لیکن عام دور جہاں پر ہمارا کوئی کننیکشن ہو اگر اس نے غسل صحیح دیا تو ہماری ذمہ داری ختم اگر اس نے غسل غلط دیا تو ہماری ذمہ داری باقی اب ہم کو شاک ہے کہ اسے صحیح دیا یا نہیں دیا وہاں پر جب وہ قانون فقی یہ ہے کہ اس کے عمل کو صحیح اس مومن کے عمل کو صحیح سمجھو اور اب آپ کی جگہ کوئی ذمہ داری نہیں ہیں تو اس کو کہتے ہم لو فی للمسلم عرض صحیح کہ مسلمان کے عمل کو آپ صحیح تصور کرو صحیح سمجھو خب یہاں پر کیا امپلیمنٹیشن ہے یہاں پر کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن اس مسئلے میں اس مسئلے میں امپلیمنٹیشن یہ ہے خوب توجہ کیے گا پہلے میں جماعت نماز کی مثال آپ کی نماز جماعت کا کنیشن ایک ممید بچے سے ہے اچھا اب سے میں سوال کر ہوں کہ ممید بچہ نماز جماعت میں کس کو کہیں گے معلوم ہے جس کو اچھے بری کی اس کو سمجھ میں آ رہی ہے نماز کے واجبات کیا ہے نماز کی مستحبات کیا ہے نماز کا پڑھتے ہیں یہ ممید ہے یہ بچہ ممید ہے صحیح اب سوال شاید بچہ صحیح نماز نہ پڑھ رہا ہمارا کنیشن تو اس بچے سے بچہ ممید ہے یہ معلوم ہے ایک ظاہر حال سے پتا چلا کہ یہ بچہ ممید ہے کافی یہ اتنا ضرور نہیں کہ ہم اس کا مسئل کا انتہان لے صحیح نا وہ اس سے پتا چل جاتا ہے ایک اندازہ ہو جاتا ہے خوب اب ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے ہمیں تو نہیں معلوم ہے یہ نماز صحیح پڑھ رہا ہے تو وہاں پر کوئی آگے سیستانی نے ایک شرق لگائی ہے کہ ایک بچہ ممیز سے اتصال صحیح ہے جب تک آپ کو سو فیصد ہی کنفرم نوجہ اس کی نماز باطل ہے اگر آپ کو معلوم ہے اس کی نماز باطل ہے تو پھر اتصال غلط ہے اور یہ کنڈیشن تو بگت اس کی نہیں ہے یہ تو بالغ انسان کبھی اگر معلوم پڑھ جائے کہ وہ نماز جاری ہو رہا ہے لیکن کہاں پر نماز جماعت میں لیکن غسل میں جاری ہوگا یا نہیں ہوگا اچھا آپ کوئی تو کہتے کہ بہت ہی اگر ہمیں سو فیصد معلوم ہے کہ ممیز بچے نے صحیح بلکل پروپر طریقے سے صحیح غسل دیا آپ کوئی کہتے کافی نہیں ہے آگے سیستانی کیا کہتے نہیں اگر ہمیں پتا ہے کہ صحیح غسل دیا یہ پتا ہے کہ صحیح غسل دیا کیوں پتا ہونا ضروری ہے آگے سیستانی کہ قائدہ سے ہر جاری نہیں ہوگا جماعت میں چلے گا یہاں نہیں چلے گا جماعت میں چلے گا یہاں نہیں چلے گا لہذا آگے سیستانی کے لحاظ سے خلاصہ کیا ہوگی اس مسئلے کا اب آئیے خلاصہ ہم سنتے خلاصہ یہ ہوگیا کہ آگے خوئی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم بھی ہو کہ بچہ ممیز صحیح غسل دے رہا ہے کافی نہیں ہے آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ شرط کافی ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ کب جب وہ صحیح طریقے سے دے یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہی صحیح طریقے سے دیا ہے آپ کو اکمنان ہے مثال بچہ آکر آپ جانتے ہیں بچہ ایکشور بچہ ہے اور دیندار بچہ ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے اکمنان ہے اگرچہ نابال ہے ہے لیکن آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے بچے نے جو وہ صحیح غسل دیا ہے تو وہاں پر آپ اس کے اوپر بیس کر سکتے ہیں اس کی بات کو مان سکتے ہیں چاہے آپ نابال بچہ ہی کیوں نہ ہو ممیز ہیں اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ صحیح طریقے سے دیا آگر چیستانی کہ آپ اسی کے اوپر کافی مانے لیکن آگر کوئی کہتے کہ نہیں ہمارے بحث ہے کہ کیوں آگر ہی نہیں مانتے آگر چیستانی مانتے ہیں یہ بہرال ایک الگ بحث ہے یہ ہوگیا مسئلہ 274 آپ نے ملاحظہ فرما کہ بہت سارے مسائل ہم نے اس مسئلے میں ڈسکس کیے اور بہت سارے پوائنٹ ہم کو سمجھ میں آئے مسئلہ نمبر 275 مسئلہ کیا ہے مسئلہ نمبر 275 یہ ہے کہ ضروری ہے کہ غسل دینے والا میت کا مماثل ہونا چاہیے سیم سیکس ہونا چاہیے اگر میت مرد کی ہے تو غسل دینے والا مرد ہونا چاہیے اگر میت عورت کی ہے تو غسل دینے والی عورت ہونی چاہیے یہ جو ہے وہ مغسل کیا یکونا مماثل للمیت فی ذکورت والانوسیہ والانوسیہ پس مرد عورت کو غسل نہیں دے سکتی ہے یہاں پر تین ایکسپشن ہیں تین ایسے ایکسپشن ہیں جہاں پر سیم سیکس ہونا ضروری نہیں یہ غسل دینے والوں میں پہلا ایکسپشن کیا ہے طفل غیر ممیز وہ بچہ جو ممیز نہیں کچھ اچھے برے کی مظل ایک سال کا بچہ دو سال کا بچہ ممیز نہیں خوب اس کو آگے خوئی آگے سیسانی فرماتے ہیں کہ غیر ممیز بچے میں اچھا توجہ کریں آگے خوئی اور آگے سیسانی میں ایک اختلاف ہے آگے خوئی کہتے ہیں کہ غیر ممیز بچہ جو تین سال کروس ناکی ہوں تین سال سے چھوٹا ہوں آگے سیسانی کہتے ہیں کہ غیر ممیز ہونا جائیے فرق بھی پڑھ تین سال تین سال سے چھوٹا ہے تین سال سے بڑا ہے غیر ممیز ہے اس کو غسل دیا جا سکتا ہے بس احتیاط مستاب یہ کہ تین سال جو آپ کوئی نے شک مستاب لگاتے آگے سیسانی خوب فرماتے کہ جائیز ہے اگر ممیز بچہ نہیں ہے اور آن کوئی کے لئے تین سال سے چھوٹا ہے تو پھر اس سورت میں جائیز ہے کہ چاہے وہ لڑکا ہو غسل دینے خاتون ہو چاہے وہ بچی ہو چاہے غسل دینے والا مرد ہو چاہے لباس اس کے اوپر کوئی چادر وغیرہ ڈھلی ہوئی ہو نہ ڈھلی ہوئی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جائیز ہے جائیز ہے بلکل مجرد اور بلکل خالی جو اس کو غسل بھی دیا جا سکتا ہے یہ پہلی پہلی سورت دوسری سورت کیا ہے دوسری سورت ہے دوسرے کو غسل دیا جا سکتا ہے میہ بی میں ایک دوسرے کو غسل دیا جا سکتا ہے چاہے بے لباس ہو چاہے لباس کے ساتھ ہو چاہے کوئی ان کا سیم سیکس موجود ہو چاہے موجود نہ ہو فرق نہیں پڑتا ہے فرق نہیں پڑتا کہ وہ زوجہ زوجہ دائمہ ہو یا زوجہ منقطعہ ہو یعنی پرمنٹ میریڈ ہو یا ٹیمپریری میریڈ ہو مطا ہو یا شادی ہو حتی یہ کہ اگر طلاق رجی ہو اچھ اب یہ جو ہم گفتگ کریں گے طلاق کے چپٹر میں دو ٹائپ کی طلاق ہوتی ہے دو قسم کی طلاق ہوتی ہے ایک طلاق بیوی کی طرف اس ٹائم پیریڈ میں رجوع کر سکتا ہے اس کو طلاق رجعی ایک طلاق طلاق بائین کہہ رہتی ہے جس میں شوہر عورت کو طلاق دینے کے بعد اس کی طلاق رجوع نہیں کر سکتا ہے تو کہتے کہ طلاق متلق رجعی یعنی وہ عورت جو طلاق رجعی میں ہو شوہر مر جائیں تو یہ عورت جو طلاق رجعی میں اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے مرد مر جائیں تو عورت دے سکتی ہے عورت مر جائے تو مرد دے سکتا ہے اس میں وہ کوئی فرق نہیں ہے یہ ہوگیا دو اور تیسرا ایکسپشن مہرم مہرم کی کہتے ہیں مہرم کی definition مہرم یعنی جس سے شادی یعنی نکاح حرام ہو رشتے داری کی وجہ سے دودھ پلانے کی وجہ سے یا عقد کی وجہ سے اس کو مہرم کہتے ہیں destination واپس سے میں repeat کرتا ہوں مہرم کی destination خب اب یہ دیکھیں مہرم جو چیپٹر نہیں معلوم کہ ہم اپنی زندگی میں پہنچیں گے آدم برزخ میں شاید مباعثہ کریں لیکن بہرحال مہرم کی definition یہ ہے کہ جس سے نکاح حرام یہ incomplete ہے جس سے نکاح حرام ہو لیکن رشتے داری کی وجہ سے یا دودھ پھلانی کی وجہ سے یا عقد کی وجہ سے مجھے لگتا ہے اس definition میں بھی تھوڑا سا problem لگ رہا ہے بتاتا ہوں میں وہ چیلنج کرنا کوئی چھیل نہیں ہے وہ کہا کو چیلنج کرنا کوئی تیسانی جیسے کو کہا چیلنج کرنا کوئی چھیل نہیں ہے لیکن definition میں ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے میں آپ کو چیلنج کو مسئلہ پہلے بتا دوں مسئلہ کیا ہے مہرم کس کو کہتے جس سے نکاح کرنا حرام ہو یا تو رشتہ داری کی ویسے نکاح کرنا حرام ہے کون ہے ماں پھوپی خالہ بہن سیئلہ نکاح حرام ہے کچھ وجہ سے رشتہ داری کی وجہ سے یا دودھ پلانی کی وجہ سے اس کے احکام اپنے مقام پر اگر ایک خاص تائم پیریٹ میں جو ہے وہ ایک عورت ایک بچی کو دودھ پلاتی ہے ایک بچے کو دودھ پلاتی ہے تو رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں اور تیسرا ہے آگ دل کی وجہ سے نکاح حرام ہو جائے آگ دل کی وجہ سے نکاح حرام ہو جائے اس میں ایک پرابلم کہا رہی ہے اس میں پہلے اس کی اگزیمپل دیکھو مہرم جی سات سسر ایک پرابلم آرہی ہے سالی سالی مہرم نہیں ہے لیکن نکاح تو حرام ہے سالی سے نکاح حرام ہے جب اپنی بہن کے عقد میں ہیں مثال کے طور پر ایک شخص کی بیوی ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تو بیوی کے ہوتے ہوئے اسی کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی ہے مہرم نہیں ہے لیکن شادی بھی حرام ہے تو یہ یہاں پر دیفنیشن تھوڑی تھی مجھے کچھ مگر یہ کہ آپ ایک اور شرط لگائیں کیا کہ ہمیشہ یہاں پر ایک آیا پھر اس تصنی کہ انہوں نے کہ متاہرہ یعنی متاہرہ یعنی تقریبا عقد ہی کہتے متاہرہ سہر کہتے سسر کو کہتے ہیں یعنی یہ عقد کی وجہ سے لاب غیل حا لیکن متاہرہ بعض وقت بعض وقت زنہ کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے وہ مطلع نہیں ہے بعض لبات کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے بعض وقت لعنت دینے سے حرام ہو جاتا ہے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ شوہر بیوی کو کوئی خاص لعنت کرتا ہے لعنت دیتا ہے تو بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے یہ نہیں چلیں یہ پس اللہ یہ حال آجائیے دوبارہ اپنے موحل میں آجائیے محرم کو تیسرا exception جہاں پر کچھ conditions کے ساتھ sex کی condition کو غسل میں follow کرنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی کیا condition لگاتے ہیں اگر کوئی condition لگاتے کہ محرم ایک دوسرے کو opposite sex کو دو شرطوں کے ساتھ غسل دے سکتے پہلا same sex available نہ ہو احتیاط واجب کی بنا پر اور دوسرا یہ کہ وہ بھی کپڑے کے نیچے سے دینا ہوگا پوری چادر ہونی چاہیے شرم کا نہیں پورا چادر کے نیچے دینا چاہیے احتیاط واجب کی بنا پر یہ آگئے یہ چیستانی کیا فرماتے آگئے چیستانی فرماتے کہ احتیاط واجب یہ جب same sex available نہ ہو یا کوئی کی طرح لیکن کیا چادر کے نیچے کپڑوں کے نیچے سے دینا ضروری ہے آگئے چیستانی کہتے نہیں یہ واجب نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے ہاں جو main parts ہے جو main دیکھ سکتے کچھ نہیں سکتے ہیں آگئے کہ چھو لیا یا دیکھ لیا تو غسل باطل نہیں ہوگا لیکن چائز نہیں ہے ان حصوں کو دیکھ نا اس کو چھپانا ضروری لیکن پورا چادر کے نیچے غسل دینا یہ محرم میں جب same sex available نہ ہو تو آگئے صیستانی کہتے چادر کے نیچے غسل دینا بہتر ہے واجب نہیں ہے آپ کوئی کہتے کہ احتیاط واجب کی نا پر ضروری ہے یہ مسئلہ سر 275 اس کے بعد مسئلہ 276 ہے انشاءاللہ اپنے آنے والی گفتگو میں اس کو کنٹینیو کریں مسئلہ 276 276 مسئلہ 276 انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں اس کو مجبوری مجبوری کا مطلب سیم سیکس آویلیبل نہ ہو سینا آگے ایک مسئلہ آئے گا کہ گسل دینے والا شیعہ اتنا شریعہ ہونا چاہیے گسل دینے والا مومن ہونا چاہیے لہذا مومن اگر گسل دینے والا نہیں مل رہا ہے ہاں اگر سیم سیکس میں کوئی اور دین والا مل رہا ہے مومن نہیں تو وہاں کیا مسئلہ آئے گا آگے مسئلہ میں دیٹیل آئی انشاءاللہ ورنہ بہرحال جائز ہو جائے گا جی جی سیم ہو جائے گا سب میں سیم ہو جائے گا سیم آگے سیم آگے سیم آگے لیکن یہ چونکہ غسل میں یہ میں نے اس لئے کہا تھا میں متوجہ بہت اچھے طریقے سے تھا چونکہ غسل دینے والے میں شرط یہ کہ مومن ہونا چاہیے یہ قانون کہیں پر مومن کے لئے ہوتا ہے کہیں پر مسلمان کے لئے ہوتا ہے سیئے نا اب جیسے مثال کے طور پر ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ چیز پاک ہے یہ چیز نجیز ہے تو وہاں پر مسلمان کا عمل مانا جائے گا لیکن کہیں پر جو کہ وہ مومن کا عمل جو کہ وہ دیکھا جائے گا تو بہران وہ کیسے رکے جو کو ڈیفر کرے گا جی بالکل اگر اس کا اگر ذل ید ہے اگر صاحب ید ہے اور وہ یہ کہے کہ یہ پاک ہے یا میں نے اس کو پاک کر لیا کافی ہے یہ کوئی شرط نہیں ہے اس کی دونوں ہوتے ہیں اس کے اندر دونوں ہوتے ہیں بعض اوقات ایج بڑھتی ہے بعض اوقات ایج بڑھتی ہے تو وہ ممیز آٹومیٹک ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات ممکن ہے آپ اس کو بہت چھوٹی سے عمر میں بہت کچھ پڑھا دیں تو وہ ممیز بن جائے گا وہ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوندہ ہمیں علوم محمد و حال محمد علی مسلم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما حاضر مجلس مومن و منات کل مومن و منات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما حاضر مجلس مومن و منات کے مرہومین منتظمین کے مرہومین کل مرہوم مومن و منات جن دنیا سے جا چکے ہیں خداوندہ تمام مرہوم مومن و منات کی مغفرت فرما جوار محسومین میں جگہ عطا فرما اپنی آخری عجت امام عصر زمان سلام علی کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما ربنا تقبل منا انت انت سمیع علیم